نمشکار اداب سسرکال میں نریش کوشل آپ کے سامنے ارث پرکاش میڈیا گروپ کے لوگ پریہ ٹی وی بیب ٹی وی ارث پرکاش کے لیے آپ کے سامنے پرستود ہیں آج کے سامنے پتروں کی پہلے ہم کریں گے سمکشہ اور اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑی چرچہ کریں گے جو آج کل وشہ بہت ہی گمبیر بہت ہی چرچت ہے ناغرکتہ قانون کا جو آج کل قانون کے اوپر جو آج کل چرچہ چل رہی ہے تو سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں آج کے سامنے پتروں کی اور ایک نظر تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پنجاب کیسری پنجاب کیسری نے آج اب صرف پنجاب کیسری ہی نہیں لگ بک سب ہی اخباروں میں آج جو سنشد میں پردان منطری شریع نریندر مہدی نے لطار لگائی ہے کافی سی اے اے کو لے کر ناغرکتہ قانون کو لے کر بھی پخش کے اوپر اس کے ہی تقریباً سارے شیرشک زیادہ ملتے جلتے ہیں تو پنجاب کیسری کا شیرشک سرکار بدلی سرکار بدلے اب سوچ بھی بدلیں ایک نصیحت دی ہے بپخش کو نریندر مہدی نے اور بڑے ہکٹاکش کی ہیں بار بار کئی بار بپخش کے اوپر لا جواب کر کے بھی رکھا تھوڑی دیر کے لیے تو اسی طرح سے پنجاب کیسری کا جو ان کا لوکل یعنی کہ ستھانی ہے جس میں چندگر پنجاب اور محالی کے سمچار ہوتے ہیں اس کا بھی ہم پہلے ہی ذکر کر لیتے ہیں اس میں کلہاری مار کر پتنی کی حتیہ کرنے کا آروپی قابو یہ سمچار ہم پہلے چرچہ کر چکے تھے اس نے بہت ہی نرممتہ سے اپنی پتنی کی حتیہ کی اس کے اوپر سوچندے تھا کسی طرح کا اسی طرح اور بھی سمچار اس میں اسٹریلیا بھیجنے کا جھانسہ دیکھ کر دھوکہ دھڑی کرنے والے کو تین سال کی قید اور اسی طرح کے ہیروین اور گانجا سپلائی کرنے والے دو قابو یہ سمچار تقریباً تقریباً ملتے جلتے ہیں اور سمچار پتنوں میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں آج سماج کی اور آج سماج میں پھر وہی بات ناغلیتہ سنچودن قانون کا ویروز آدمگڑ میں انیس گرفتار ان کا شیرشک پہلے بھی جیسے میں نے بولا تھا اور سمچار پتنوں سے تھوڑا ہٹ کر پردرشن کاریوں پر راج دروہ اور جو پردھان منطری کا جو سمچار پردھان منطری کا سمبوزن سنچن میں پارلیمنٹ میں وہ انہوں نے ایک طرح سے سیکنڈ لیڈ کی طرح لیا ہے راہل کے ڈنڈے کا جواب شورے نمسکار جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راہل نے کہا تھا کہ چھے مہینے تک نوجوان جو بیروزگار ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ڈنڈے چلائیں گے تو اس طرح پردھان منطری نے بڑے ہی سنجیدہ تریقے سے دیا ہے کہ میں شورے نمسکار کر کے اپنی پیٹھ کو اور زیادہ مضبوط کرنوں گا آج سماج کا ہی جو سکھانی ہے جو لوکل ان کا پل آؤٹ ہوتا ہے اس میں کروڑوں کا سمان اکھاڑ لے گئے لاپروہی ہے یہ چوروں نے نو نرمید سکول بلڈنگ کو کیا تہہش نہش یہ ایک طرح کی سرکار کی لاپروہی ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھون بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے بعد میرا خرخواب دیکھ رہے اسی طرح رہ جاتی ہے اس بھون کو ابنڈن چھوڑ دیا گیا تو اس میں دراریں پڑ گئی اور جو اتنا زیادہ جو نکھان جو ہے کروڑوں روپے کا سرکار کو پرشاہش ان کو بھوگنا پڑے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آگے دینک بھاسکر دینک بھاسکر میں بھی پردان مطری نے بڑے ہی بڑے ہی تنس انداز میں کہا ہے وپکش کو نہرو بھپاک کے الف کھنکھکوں کی خورکشاک چاہتے تھے کیا وہ ہندو راستر بنا رہے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وپکش کے لوگ وپکش کے نیتہ پردان منطری پر اور ان کی پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی پر اکثر یہ آروپ لگاتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ الگاو وادی باتیں کر رہے ہیں سامپردائکتہ وادی باتیں کر رہے ہیں اور ہندو راستر بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے تنس کیسا ہے اور لوگ سبح میں شو منٹ اور راج سبح میں پچھتر منٹ تک پردان منطری نے بڑے ہی تنس کی پیشتے ہوئے بڑے ہی انداز میں اپنا بھاشن کرتے ہوئے وپکش کو گھیرا اس کے ساتھ ہی اگلا جو چھوٹا سیرشک سیکنڈی سیرشک جس کو کہہ سکتے ہیں جیلہ جج کا بیتن دو پوائنٹ چوبی لاک روپے تک ہوگا نئی پینشن یوجنا ہوگی بند تو یہ دینک بھاسکر کی جو ہے پہلی اور دوسری شرکھی اور اس کے ساتھی چنڈی گھڑ بھاسکر ان کا لوکل ایڈیشن اس میں خود کو پی ٹی ایم مینیجر بتانے والے نے کی وائی سی کے نام پر ٹھگے دس لاکھ روپے آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ جو آن لائن جو پیمنٹس ہیں کسی طرح کے جو گپلے ہوتے ہیں لوگوں کے پیسے بینکوں سے نکال لیا جاتے ہیں لوگوں کو ان کا او ٹی پی مانگا جاتا ہے ان کے نمبر مانگی جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں بہت سے ان کی باتوں میں جھانسی میں آکرف آس جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آگے دینک ٹربیون دینک ٹربیون کا شیرشک وہی اسی طرح سے جیسا میں نے پہلے کہا ملتا جلتا راستپتی کے عبیباشن پر دھنیواز کا جو پرستاب تھا اس پر بولتے ہوئے اس کا سبھی وپکشی دلوں کے اور دوسرے ستہ پکش کے لوگوں کی باتوں کے جو اتر دیتے ہو پردان منطری نے پھر کہا لوگوں نے دیکھ لیا کون دیش کے ساتھ ان کا اشارہ جس طرح سے دلی میں اور دوسری جگہ میں کئی طرح کے اندولن چل رہے ہیں ناغرکتہ کانون کو لے کر اسی کو لے کر انہوں نے کانگریس سے پوچھا تو کیا پنڈت نہرو سامپردائک تھے وپکش پر لگایا دنگا بڑھتانے کا آروپ اس کے ساتھ ہی دوسرا شیرشک دینی ٹربیون کا آرثک وردی در چھے پرتشت رہنے کا انومان یہ جو ہے یہ ایک طرح کا انومان ہے ریزر بینک آف انڈیا کا اور اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے آمروزالہ کی اور آمروزالہ کا شیرشک ہٹ کر تھوڑا پردھان منطری کو انہوں نے اس کے اوپر فلایر جو لیا ہے امرشہ اور مٹبیٹ کے بعد ایسٹی ایف نے دبوچے تین نشہ تشکر اور نیچے اس کے سنشد میں سنشد سے پاریت قانون کے خلاف سڑکوں پر پردرشن راجکتہ یہ کہا موڈی نے پردھان منطری نے اس کے ساتھ ہی امروزالہ کا ستھانی سنشکر یعنی کہ لوکل پلاؤٹ اس میں ویروز کے بعد بدلا پی جائی امرجنسی میں سینئر ڈاکٹر ڈیوٹی دینے کی بجائے شام کو بھی دیکھیں گے مریض یہ سمسیہ اکثر دیکھی گئی ہے کہ شام کو کئی طرح کے گمبیر جو پریشان ہوتے ہیں مریض ڈاکٹر اپنے گھر چل جاتے ہیں سینئر ڈاکٹر تو اس طرح سے ان کی ڈیوٹی اب پی جائی میں امرجنسی میں بھی لگا کرے گی اس سے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہمارا جو لوگ پری ہے دینیک ارث پرکاش دینیک ارث پرکاش کسی شک تھوڑا ہٹ کر اور بہت سنزیدہ ناغرکتہ قانون یعنی کہ سی اے اے پر مل کر سوچیں یعنی کہ نصیحت دی ہے ایوی پکش کو کہ ایک طرح سے مل کر بیٹھ کر تاکہ ٹکراب کی ستھیتی کو ٹالا جا سکے یہ ایک طرح کی صلح پردان منطری نے دی ہے اس سے ساتھ ہی دوسرا شلشک جو ہے دلی ویدھان شواز چناپ پرچار تھما مات دان کل اور اس سے ساتھ ہی میں ایک بتانا چاہوں گا کہ ارث پرکاش پرسم پرشت پر جو نیمت روپ کے کالم ہے ٹینشن خلاش اس میں بھی دلی میں جو چناپ پرچار تھما اس کے اوپر بڑی ہی چٹ پٹی دو لائنے کہیں گئے ہیں میں وہ پنکتی جلور آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا سن ناٹہ سا چھا گیا سن ہوئے جذوات اپنے دل کی کریں گے اب دلی والے بات اور اس سے ساتھ ہی دینک ارث پرکاش کا جو ہمارا پل آؤٹ ہے اس کا نام ہے ٹرائی سٹی یعنی کہ پنچکولہ محالی اور چندگڑ خاصیت یہ کہ ارث پرکاش کا یہ ٹرائی سٹی پنجاب ہمارچل ہریانہ ہر جگہ جاتا ہے اور یہی ہمارے اس سماچار پتر کی خاصیت ہے اس میں شیر شک دیا ہے وہی جیسے میں نے پہلے بتایا جو پتنی کا مرڈر کلہاری سے کیا تھا وہ پولیس میں جو ہے اس کے پولیس کے ریمانڈ پر اس کو پکڑا گیا ہے اس کا پولیس ریمانڈ ہو گیا ہے تو یہ تھے آج کے مکھے خاص سماچار اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم تھوڑی ناغرکتہ جو قانون کے بارے میں چرچر چلتی رہتی ہے جو کہ ابھی سنشد کے اندر میں نے پردھان منتری کی باتوں کو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ سے ایک دو باتیں ضرور شیئر کرنی چاہوں گا جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ باغہ اور اٹاری بارڈر سے ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان سے جو ہندو جو پاکستان کے ناغرک ہیں جو ہندو ان کا یہاں پہ آگون جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کچھ زیادہ پچھلے دسمبر سے لے کر جنوری فروری تک قریب قریب بارہ سو لوگ یہاں پہ ہندو لوگ پریوار یہاں آئے ہیں اور پہلے وہ اکیلے اکیلے آتے تھے اب پریواروں کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے بڑا لگی جو ان کا سامان بستر بند لے کر آئے ہیں اور اتنا ہی نہیں باغا بارڈر پہ انہوں نے انوپ چارک بھیٹ میں یہ کہا بھی ہے سماچار پتروں کے جو لوگ سمواد آتا کیمرامین تھے کہ ہماری فوٹو مت کینچئے ہمارا کام خراب ہو جائے گا ہم آئے تو تیرسی اترہ کے نام پر ہیں لیکن ہم یہاں پر بس جانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بپکش اور ستہ پکش کی جو باتیں ہیں ان میں تھوڑا سا ہمیں جو دھیان دینے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی بیٹ کا راستہ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے اس کی کٹ ڈیٹ جو ہے وہ تو رکھی ہوئے دوہزار چودہ کی اور لیکن جیسے جیسے یہ چرچہ دوسرے دیشوں میں چل رہی ہے کہ یہاں پہ ہندو شرکشت ہیں تو وہ اب بھی لوگ من بنا رہے ہیں تو اس تک کیا پتا ہے کہ وہاں پہ علف سنکھے کوئی دکھی ہے یا سکھی ہے کوئی بھی آئے گا کہہ گا ہم وہاں بڑے پریشان ہیں اور جو ابھی جو جتھے آئے ہیں ان کو جو شیرومنی اکالی دل کے جو نیتہ ہیں من جندر سرسا انہوں نے ان کا سواگت کیا ہے اور انہوں نے خود کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ ناغرکتہ ہندوستان کی دلوائیں گے تو کہنے کا بھی پرائے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدو مکھی کے چھتے کو ہاتھ لگا لیا ہو اور یہ اتنی زیادہ شنکھا میں لوگ آ جائیں کہ وہ ہی بات نہ ہو کہ راحل گاندی یا دوسرے نیتہ جو کہتے ہیں کہ ہماری تو اپنی ہی بیرشگار اتنی بڑی ہوئی ہے اگر باہر سے بھی لوگ آ گئے تو ہمارے اور ہمارے ہوا ہیں ان کا کیا ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو سماپت کرتے ہوئے اسی ناغرکتہ ودہیک پر جو ہم نے جیسے کہ میں نے پہلے ارث پرکاش بتایا کہ ٹنشن خلاش جو ہم پہلے پرشت پر دیتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ٹنشن خلاش دیا ہے ارث پرکاش نے جرور سانجھا کرنا چاہوں گا تو سنیئے باہری ہندو لانے کو سجانہ ابھی میدان اپنی مردی گھچ رہے بین بلائے مہمان تشکی کے ساتھ بہت بہت دنیواد میں نریش کوشل آپ کے اجازت چاہوں گا آپ دیکھتے رہیے ارث پرکاش ویب ٹی وی اور پڑھتے رہیے دینک ارث پرکاش اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آپ سے پرارتنا کہ کچھ سمیں اپنے بچوں کے ساتھ بتائیے اپنے پریوار اپنے دادہ نانا کے ساتھ بتائیے بہت بہت دنیواد نمشکال